ایک تو جی جو تعداد آپ کو بتایا جارہے پاکستان کے اوپر کسی قسم کا کسی کا کوئی دباؤ ہوئی ہے یہ ایک اپنے ذہنوں سے نکال لیں کہ پاکستان پہ امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ ڈال سکتا ہے کیوں دباؤ ڈالے گا اور کیسے ڈالے گا کیا کرے گا پاکستان کے خلاف کوئی ملک اللہ نجنگ کرنے جا رہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو مختلف حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات کیوں بھرتے ہیں کئی ممالک جیسے ہم مختلف ممالک کے ساتھ درخواست کرتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں اسی طرح باقی دنیا کی بھی ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں ان کی ریکویسٹ کو پاکستان کے حوالے سے دباؤ کا نام دینا میرے خیال میں تھوڑی سی جاتی ہے پاکستان میں کسی کا دباؤ لیتا ہے میں پاکستان کسی کا دباؤ لے گا پچیس ہزار افراد پہنتیس ہزار افراد پچاس ہزار افراد ہائیلی ٹرینڈ ہے نون ٹرینڈ ہے ان میں سے کوئی نون ڈاکیمنٹڈ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد افغانستان چھوڑ کر آگئے اور بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہیں کہ اگر ان کو واپس بھیجا جائے گا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے یہ کومن سینس کی بات ہے ان لوگوں کا ڈیٹا بیس پاکستان کے پاس بھی موجود ہے ان کا ڈیٹا بیس جن ممالک میں جو ان کی حدف ہے جہاں انہوں نے جانا ہے دیسٹینی ہے ان کی ان کے پاس بھی موجود ہے یہ ساری ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں اور پاکستان مختلف مغربی ممالک کے ساتھ اس میں معاملت میں ہے جو جو لوگ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے ممالک میں لے جا کر وہاں پر ان کو سٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پاکستان کو کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض بنے گا اور یہ وہاں پہ جا کے کس طرح پاکستان کی سلامتی کے لئے خطرہ بنیں گے مجھے مطلب یہ بات کے کسی پہلو کا سمجھ میں نہیں آتا پاڑا چنار میں انشاءاللہ وہ صبحی حکومت کو انسٹرکشنز ہیں اس طرح نہیں ہوگا کہ پاڑا چنار نہیں یہ کنج پہ بھی ہم ان کو انشاءاللہ کسی بھی زم کی کاروائی کی جاہد نہیں دیں گا آپ کو کاروائی کی شکریہ کسی بھی زم fabric